پاکستان دی سرزمین کو اسلام دشمن کو وطان اور پاکستان دشمن کو وطان مذہبی انتشار مذہبی خلفشار نظریاتی اور مسلح کی فسادات بھادی اٹھی دے اندر چھوک جتا ہے عجیب و غریب قصائب عجیب و غریب معاملات عجیب و غریب کلپس میسیج اور دل کو دکھانوالی چیزان سماکا اور نگم تک پہنچ دیا ہیں کہ جنہ پر اکے ایک ایمان دار بندہ سوائے کور ہنگل یا ارمان کنندے کی اتلا کر سکتا ہے یہ سلسلے دویج میری پہلی جنہی گزارش ہے خصوصاً نوجوان تک کے ہونے جنہی فیس بک کو نیٹ کو یوز کرنے والے ہیں کہ مہربانی فرمیسو پاکستان دی سالویت وستے یہ مملکتِ خدا داد دیں قیام وستے قیوام وستے سبات وستے سلامتی وستے امن وستے اگر کوئی ایسا تلیب کوئی ایسا میسے کوئی بھی ایسی شہدوری نظران دے سامنے آنی ہے کہ جنہی ان تک گستاخی دا انصر شامنے لے دل رکھان دا انصر شامنے لے تو مہربانی کر کے اگر کو شیر کرنے دی وجائے خدا نہ خاستہ اگر کو لائک کرنے دی وجائے اگر کو فارورڈ کرنے دی وجائے اگر کو ریجیکٹ کر چھوڑے اگر کو ڈیلیٹ کر کے اپنی ایمانی اور ملکی محبت دا مظہرات بہت خور بہت خور سبحان اللہ تاکہ تو سوں گناہ دے بچ بھی شریک نہ ہوگو اور او فساد دے پروگرام دے بچی تو سوں حصے دار دوں او کو فیل اور ختم کر چھوڑا کرو اے اسلام دشمن قومتان یہود و نسارہ قادیانی جیلے روز عزل پہلے دی ہارتی ہوئے قومتان اسلام بانی اسلام پرغمبر اسلام شاعر اسلام اور اہل اسلام دے جدی دشمن شکل سادشاں دے ذریعے پہلیننگز دے ذریعے غدداریاں دے ذریعے مناختان دے ذریعے کہ اسلام دے شجر سایہ دار اور اسلام دے عظیم درخت دے جڑھاں کے کپن دی کوشش کرے ہیں انہیں نے جڑھاں کو کخلا کرنے دی کوشش کرے ہیں یہ مستئیدہ دے کی فساد پروگرام دا حصہ نہ بڑھا بچپندے اندر میں اگر بھی ارض کرے نہ ہونا کہ اساں جگہ باز ہونے ہیں تقریرانہ اندین بلکہ باز ہونے ہیں تدہ لوگ قرآنیں اٹھ بیٹھیں بزرگ کوئی سٹھ سال دا ستر دا اسیدہ انہا پر پچھو انہوں نے اعلان تیندہ انہوں نے فیلانی جگہ تے باز ہوسی یہ کتھاں بہندے تو انہوں نے لفظ باز استعمال کنگا انہوں نے تقریر استعمال کنگا تقریر دا اپنا مانے باز دا اپنا مانے تقریر قرر یقرر تقریر یہ دا عرف ہی مانے کہ اپنے معافی ضمیر اور دلائل اپنے موقع دے مطابق بیت ترتیب پیام کرنے لیکن باز دا مانے نصیح کرنے انہوں نے باز ہونے نصیحت ہونے اور نصیحت کرنے والی باعمل لوگ ہونے باعمل لوگ جنہیں خود شریعت حکام کے کاربن ہونے ہیں وہ لوگ واز کرنے ہیں تو انہوں نے پچپنٹ وصف سوندے حصے ہیں کہ وہ لوگ اپنی تقریر دا آغاز کرنے ہیں انہوں نے بزرگوا دے ہونے بندہ پرگردگارم امت احمد نبی دوست دار چاری آدم تاب اولاد اعلی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیرِ سایہ حربلی وہ ادب درس دینے ہونے ہیں اللہ لی توحید تو بندہ پرگردگارم اللہ لی توحید تو ان کی اولیادی ذلاعیت تک وہ بڑے ادب درس دینے ہونے ہیں وہ بے ادبی نہیں سکھے دے چسارت اور گستاخین ادب درس دینے دے اجڑھا محول بڑا پڑے اجڑھا جس قدر جتنا زیادہ نام نحاد علماد قریبے اتنا فسادی نام نحاد علماد کہیں تحرید حصہ بڑھ گئے کہیں تنظیم حصہ بڑھ گئے کہیں ادارے دار رکن بڑھ گئے جتنا انہوں کے قریب تھے جنابِ مولاِ کائنات حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ ہوتا اللہ وجہ ہوں آپ نے فرمان ہے آپ نے فرمائے ایک وقت ترازی کہ زیادہ فسادی لوگ اہلِ مسجد میں سکتے ہیں مسجدان دے بیچوں فتنے ہوتے ہیں مسجدان دے بیچوں فساد ہوتے ہیں اجو دور آگے لوگوں کو شدت پسند پڑا منوالے لوگوں کو ماردھارد آدھی کرنے بستے مدرسیاں دے طلبات دوسا دیکھنے کوئی مدرسہ ایسا نہیں جنہیں مدرسہ دے طالبان دے بیچ گروپ بازی نہ ہوئے مستادان دے بیچ گروپ بازی نہ ہوئے کوئی کہنہ لکھڑے کوئی کہنہ لکھڑے کہنے نزدی کوئی دہرِ اسلام تو خارج ہے کہنے نزدی کوئی اہلِ سنت تو خارج ہے اے اجدہ دور آگے ہیں کہنے نزدی دور دے بھی چھتنا افساد تا شکار نہ تھی وہ ادب نہ رہو اپنی ایک اک احترامِ اصحابِ مصطفیٰ کو بناو اور بی اک مبدت و محبتِ اہلِ بیتِ رسول کو بناو موسیقی موسیقی